موسیقی 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 بنا رہے ہیں تو ان کے پیچھ کافی ساتھ بات چیت ہو رہی ہے جس میں بیسکلی صرف یہی پولٹیکل باتیں ہیں اس میں کچھ خاص سمجھنے کے لیے ہے نہیں اور یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وکٹوریا ہیڈ کو وہ سمجھا رہا ہے کہ اب ہمیں جو اپنی نئی ایجنسی بنانی ہے اس کے اندر میں کیا کیا کرنا ہوگا اور کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہوں گی جو غلطیاں پہلے لوگوں نے کریے ہم وہ نہیں کریں گے ہم ایک الگ طریقے کی ایجنسی بنائیں گے اس کو الگ طریقے سے لے کے چلیں گے تو وہاں پہ وکٹوریا اور سارے سوالوں میں میں سب سے مین سوال پوچھتی ہے کہ یہ بتائیے کہ ماریا ہیڈ کا کیا ہوگا مطلب نک فیوری کے بعد وہ تھی ڈائریکٹر اوف شیلڈ اور سب کچھ بھائی سمال رہی تھی اور وہاں پہ ہم سندر بورڈ ماؤنٹینز کے اندر شفٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگ بتاتے ہیں کہ ڈائریکٹر ڈائریکٹر آزبون آپ سے ملنے ماری ہیڈ یہاں پہ آئی ہے تو آزبون بولتا ہے کہ ماریا ہیڈ کیسی ہو تم تو ماری ہیڈ بولتی کہ میں بلکل ٹھیک ہوں آزبون تم اپنے بارے میں بتاؤ اور ماری ہیڈ بولتا ہے کہ مجھے معاف کرنا کہ تم اتنی دور تمہیں اڑ کے یہاں پہ آنا پڑا صرف مجھ سے یہ سننے اس کی جگہ ایک نئے اورگنائزیشن کو اسٹیبلش کیا گیا ہے تاکہ اس کی جگہ وہ چل سکے جو دن رات چلے گی اور اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا کرے گی کیونکہ تم لوگوں کی کمپلیٹ فیلیر کی وجہ سے جو تھا اسکرل انویجن یہاں پہ ہیپن ہوئی اور تم لوگوں کی لاپروائی کی وجہ سے وہ اسکرل کی لوگوں کے اندر تری ہمت آئی کہ وہ ہمارے بیٹ اس کے ہم پہ اتنا بڑا اٹیک کر سکتے تھے اس سب میں میں سمجھ دوں کہ صرف تم لوگوں کا فال تھا اور کسی کا نہیں تم لوگ ایک پیس کیپنگ ٹاسک فورس تھی لیکن تم لوگ اس میں بہت بڑی طریقے سے فیل ہو گئے ہو تو تمہاری پریزنس ہمیں یہاں پہ آؤٹ ریکوائر نہیں ہے ماریا بولتی ہے میں جانتی ہوں کچھ نیا بتاؤ پھر تم مجھے زیادہ معافی تم سے مانگ نہیں چاہیے کیونکہ تم اتنی دور سننے کے لیے صرف یہ آئی ہو اور تمہیں اس کے بارے میں پہلے سے پتا ہے ماریا بولتی ہے کہ نہیں تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم میری سامنے کھڑو گے میری آنکھوں میں آنکھیں دال کے مجھ سے یہ بات کاؤ یہ مومنٹ میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی تھی فیس ٹو فیس ماریا بولتی ہے اور ہاں یہ بات میری جان لینا کہ جب تم جو ہو کریش ہوگے مطلب جب تم سے سب چیزیں کنٹرول ہونے کے بس میں نہیں رہیں گے جب تم ساتھ چیز کو جلا کے راکھ کر رہے ہوگے اور میں جانتی ہوں ایسا ضرور ہوگا تو یہ باگ یاد اکنا کہ میں اس وقت تمہارے سامنے موجود ہوں گی اور تمہاری شکل کے اوپر ہس رہی ہوں گی اور اس طرح ہماری احیل وہاں سے اس کو یہ چمارٹ مارتی ہے موپے اور نکل جاتی ہے اپنے رستے تو وہی پہ بولزائی آتا اور بولتا ہے کہ یہ لڑکے جیسی لڑکی کون تھی تو نورمال عظم گلتا ہے کہ اس کو جانے دولتے ہوں بہت زبردست کام کر رہا تھا اور میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے تو بولتا ہے کہ ہاں وہ تو میرا روز کا ہی کام ہے لیکن وہاں پہ مجھے اچھا خاصا موقع مل گیا تھا اپنی اسکلز کو آزمانے کے لیے تو میں نے سوچا کہ ہم کیوں پیچھے رہے ہیں جب سب لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں نورمال عظم گلتا ہے کہ مطلب جو میں نے تمہیں نئے ڈرکس دیئے تھے وہ کام کر رہے ہیں تم نے اپنے آپ کو ایک ساتھ جمع کر کے رکھا تم نے ایک وارئر کی طرح وہاں پہ پریزنٹ کیا تم نے اپنے آپ کو بولزائے بولتا ہے کہ مجھے تمہاری باتیں سن کیسے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی سو یا بٹ آنے والا ہے نورمز نے بلتا ہے کہ بلکل تو جیسا کہ تم نے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک زبردست قسم کا ریلیشنشپ کیا ہے مطلب تم نے وہ سب کچھ کیا جو میں نے تم سے کہا ہے تو اس لیے میں اس کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ تو بولزائے بولتا ہے اب تم میری اور کتنی بینٹ بجانے کے بارے میں سوچ رہے ہو نورمز تو بولتا ہے اب اور زیادہ نہیں میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں سے نیو یورک سٹی لے کے جا رہا ہوں تو بولتا ہے نیو یورک سٹی ہم وہاں پہ جا کے کیا کریں گے مطلب میں وہاں پہ کیا کروں گا تو بولتا ہے نورمال آس ون کہ تم اوینجر سٹاورڈ جا رہے ہو تو بولزائے کی اقدام آکے کھلی کھلی رہ جاتی ہیں اور ہم یہاں سے پانچ دن پہلے شفٹ ہوتے ہیں مطلب یہ سٹوری ہے ایک ہفتے پہلے سے شروع کری تھی سنانا اور اب جو ہے پانچ دن پہلے پہ شفٹ ہو چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اوینجر سٹاورڈ میں مس مارویل آتی ہیں اور وہاں پہ نورمال آس ون بلتا ہے مس مارویل کیا تم اپنی ڈیوٹی کے لیے ریپورٹ کرنے آئی ہو تو مس مارویل بولتا ہے کہ ڈیوٹی کے لیے کس کو تمہیں تو بولتا ہے کہ ہاں بلکل اب سے اوینجرز میں ہی چلا رہا ہوں اور اب سے میں تمہارے اوینجرز کا لیڈر بھی ہوں تو بولتی کہ میں سے یہاں پہ ریپورٹ ٹونی سٹاورڈ کو کرنے کے لیے آئی ہوں نورمال بولتا ہے پھر تو تمہیں زیادہ افسوس ہوگا کیونکہ ٹونی سٹاورڈ اب یہاں پہ اور رہتا نہیں ہے نہ ہی وہ موجود ہے تو مس مارویل بولتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ ٹونی سٹاک کا گھر ہے بعد میں اوینجرز ایڈکوٹر ہے یہ سٹاک ٹاور پہلے تھا اور اس کو بعد میں اوینجرز ٹاور بنایا گیا تھا تو نورمال بولتا ہے کہ یہ کافی فنی سٹوری ہے لیکن اس نے اس ٹاور کو ریپلڈ کرنے کے لیے شیلڈ کی مدد لیتی جب ہلک نے ورلڈ وار ہلکی ایوڈ میں اس کو پوری طرح سے سمیش کر دیا تھا اس نے شیلڈ کی ساری فنڈنگز کو استعمال کر رہا تھا تو اسی لیے ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ سارا چیزیں یہ شیلڈ کی ہیں اور شیلڈ اب اس کے اوپر میرا حق ہے اور وہ ختم ہو چکی ہے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پروپرٹی ہے میری ہو چکی ہے اس ٹاک کی نہیں تم اس ماہوے بولتی کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تو تمہاری باتوں پر کیا ہے یہ سچ میں سچ ہے ٹونی آخرکار ایسا اپنے ساتھ کیسے کر سکتا ہے نورمال آزبون بولتا ہے کہ صاف سی بات ہے کہ اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر یہ دن بھی آنے والا ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر میں اس ایوینجر سے ریزائن کرتی ہوں آزبون بولتا ہے کہ تم جو ایک ریجسٹرٹ سپر ہیرو ہو تم ملٹری ہو میں چاہوں تو تمہیں آرڈر دے سکتا ہوں کہ تم اپنی پوزیشن پر قائم رہو کیپٹن اور وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمرے کے اندر ایریز اور سینٹری بھی انٹر ہوتے ہیں لیکن مسماویل دوبارہ بولتی کہ میں ریزائن کرتی ہوں آزبون بولتا ہے کہ پھر تو تم انڈر ایریسٹ ہو تو مسماویل چلاتا ہے بولتی کہ تم اپنے آپ کو سمجھ دے یا ہو تمہاری دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے نورمن تمہارے ساتھ کوئی ایک ایوینجر بھی شامل نہیں ہونے والا کوئی ایک بھی نہیں لیکن نورمن وہاں پیچھے اشارہ کرتا ہے ایریز اور سینٹری کے طرف اور بولتا ہے کہ ذرا ان کی طرف دیکھ لو یہ میرے ساتھ ہیں تو وہاں پہ مسماویل بولتی کہ آخر کار تم دونوں پاغل نمونے یہاں پہ کر کیا رہے ہو تو وہاں پہ ایریز بولتا ہے کہ میں ایریز گارڈ آف وار ہوں یہاں پہ ابھی کچھ ایسی بیٹلز پوجود ہیں جن کو لڑنا ضروری ہے مسماویل بولتی کہ تم واقعی میں جانتے ہو کہ یہ جو انسان یہاں کھڑا وہ تمہیں لیٹ کر رہی ہے کون تو بولتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ ایک بہت زبردست قسم کا وارئر ہے جس نے اینیمیز کو بیٹل گراؤنڈ کے اندر اس کو مو توڑ جواب دیا تھا مسماویل بولتی کہ یہ صرف ایک کلر ہے اور کچھ بھی نہیں ایریز بولتا ہے اس طرح تو وہ میں بھی ہوں تو مسماویل بولتی کہ باب تمہارا کیا جواب ہے تو باب بولتا ہے کہ میں یہی پہ رہتا ہوں مطلب یہ میرا گھر ہے یہ میرا واش ٹاوار ہے میں یہاں سے کہاں جا سکتا ہوں تو مسماویل بولتی کہ یہ بتاؤ کہ تم سے اس نے کیا پرامس کر رہا ہے یہ تمہیں کیا دینے والا ہے اس کے بدلے جب تم اس کی مدد کروگے تو سینیمیز بولتا ہے کہ یہ میری مدد کرنے والا ہے تو مسماویل بولتی کہ وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے لیکن سینیمیز بات کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے کیونکہ آپ کو بتا کہ سینیمیز کا کریکٹر وہ بہت زیادہ مائنڈ باغلنگ ہے اس کا جو ہے ہم نے دیکھا تھا تو مسماویل بولتی کہ تم دونوں تم دونوں میری بات ذرا کان کھول کے سنو تم لوگ یہاں پہ جو کوئی فیصلہ لے رہے ہو یہ ایک بہت ہی بڑی مسٹیک ہونے والی ہے لیکن وہ لوگ کچھ بول نہیں ہوتے تو مسماویل اپنا سر پکڑتی اور بولتی ہے کہ یہ میں کیسے تین خطرناک لونٹک سے بات کر رہی ہوں ان کے تو سر پہ جو بھی نہیں رہنگری تو ایریز بولتا ہے کہ تم اس وقت اپنا ایگو جو ہے اپنے ٹاسک کے سرمنے لے کر آ رہی ہو تو مسماویل بولتا ہے کہ نہیں یہ کوئی ایگو نہیں ہے بس میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتی ہوں میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتی ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے نورپن اوزن بولتا ہے پھر تم اپنے آپ کو سرینڈر کر دو تاکہ تمہیں جو ایک کوٹ مارشل کے ذریعے تمہارا فیصلہ سنایا جا سکے لیکن مسماویل اس کی شکل دیکھتی ہے اور وہاں سے فل سپیڈ سے ٹاور سے نکل جاتی ہیں سینٹری بولتا کہ واؤ میں نے سوچا نہیں تا کہ یہ اتنی گوری طریقے سے جائے گا کیا میں اس کے پیچھے جاؤں تو اوزن بولتا کہ اس کے بارے میں چنتہ کرنے کی صورت نہیں ہے بابی وہ ضرور روڈ کر وابسی آئے گی میں جانتا ہوں مینوائل ہمارے پاس کچھ اور مس مارویلز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے اور ہم تھندر بول مانٹینز کے اوپر شفٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے مونسٹون جو ہے وہ میڈیٹیشن کر رہی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ اس کے سامنے آکے کوسٹیوم پھیکتا نورمان آزوان اور بولتا ہے کہ اس کو پہنو ڈاکٹر تم اور تمہارا مونسٹون اس وقت میرے ساتھ نیو یوک جا رہا ہے تو وہ بولتی کہ میں کیوں نہیں صرف مونسٹون بن کے رہ سکتی ہوں مطلب مجھے مونسٹون بننا پسند ہے میں کسی اور کا کوسٹیوم کیوں بنوں میں کسی اور کا نام کیوں نوں نورمان بولتا کہ اب سے تم جو ہماری مس مارویل بنوگی تو وہ بولتی کہ مجھے مجھے جو ہے مس مارویل نہیں مجھے صرف مونسٹون بن کے رہنا ہے تو نورمان آزوان دلتا کہ مونسٹون جو ہے وہ صرف یہاں اس پہاڑوں کے بیچ گارڈز کے چاروں طرف رہے گی مس مارویل اس کو اپنا پینٹ ہاؤس میں لے گا وہ بھی نیو یوک سٹی کے اندر اور فل پریولیج کے ساتھ تو مونسٹون بولتی کہ پھر ٹھیک ہے مطلب اب سے میں مس مارویل ہوں تو نورمان بولتا کہ تو مونسٹون بولتی کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے بھی یہ الفاظ سننے کو مل سکتے ہیں اور وہ چلاتی ایک دم کہ اے آزوان کیا ابھی بھی میں ٹیم لیڈر ہوں لیکن نورمان آزوان وہاں سے چلے جاتا ہے اور اس طرح ہم لوگ دیکھتے کہ یہاں پہ ایک سکرال کو لوگ پکڑ کے ہیمر کے لنے جارے ہوتے ہیں اور دروازہ کھل کے دھکا دیتے ہیں اور بولتے کہ جاؤ بھاڑ میں سکرال اور اس کو اس کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہم دیکھتے کہ ہم اس کمرے کے اندر ایک آدمی اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا اور بولتا ہے کیا تم سپائرڈر مین کو جانتے ہو تو بولتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں لیکن یہاں کون ہے کون مجھ سے بات کر رہا ہے تو بولتا ہے کیا تم سپائرڈر مین کے اندر شیف شفٹ کر سکتے ہو دوبارہ سے سکرال کیا تم اس کے طرح شیف شفٹ کر سکتے ہو مطلب تم سپائیڈر مین بن سکتے ہو تو اسکرل بولتا کہ میں ایسا کیوں کروں تو بولتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا کرو تو وہ پوچھتا ہے کہ تم اخرکار ہو کون تو بولتا کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سکرل جو ہے سپائیڈر مین کے اندر شیف شیفٹ ہوتا ہے اور وہیں پہ وینم اس کے سامنے آتا اور بولتا ہے کہ hey that's pretty good اور اس کو پکڑتا ہے اور اپنی زبانوں سے جبا کے داتوں سے کھا جاتا ہے اور وہاں پہ دیکھتے ہیں نورمال آس بناتا اور بولتا ہے کیا وینم کو کھانا کھلا دیئے گئے تو گارڈز بولتے ہیں کہ بلکل سر تو نورمال بولتا ہے کہ پھر دروازے کو کھولا جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وینم وہ بہت عجیب و غریب ہوتا ہے کیونکہ اس نے بھی بھی کھانا کھایا ہے مطلب ایک سکرل کو اور بولتا ہے کہ سکرل مجھے کافی زیادہ پسند آرہے ہیں آزمین نورمال آس بولتا ہے کہ میک تم نے اپنے آپ کو انویجن کے اندر بہت زیادہ کنٹرول کر کے رکھا تھا اور میں نے اس لئے تم سے پرامس کر رہا تھا کہ چیزیں تمہاری لئے اب سے اور زیادہ بہتر ہوں گی اب جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو کھا لو تو بولتا ہے کہ یہ کیا تم مجھے دے رہے ہو کیا یہ کوئی پائزن ہے تو بولتا ہے کہ میں تمہاری زندگی جینے کے قابل بنا رہا ہوں تو وہ بولتا ہے کہ اس سے ہوگا کیا تو بولتا ہے کہ اس سے ہوپفول ہی تمہاری سارے کے ساری شکتی آجائے وہ پریزنٹ ٹیبل مینر میں ہم دنیا کے سامنے شو کر سکتے ہیں تو وینم بولتا ہے لیکن میں جیسا ہوں مجھے ویسا ہی پسند ہے تو بولتا ہے کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا تمہیں اس ماؤنٹین سے باہر نہیں نکلنا کیا تمہیں لڑکیوں سے نہیں ملنا خوبصورت خوبصورت اگر یہ سب چاہتے ہو تو اس کو جلدی سے لے لو اور ہم دیکھتے ہیں کہ وینم وہ کھاتے ہوئے بولتا کہ اگر یہ کسی قسم کی کوئی ٹریک ہوئی تو نوروان بولتا ہے کہ اگر میں تمہیں مارنا چاہتا تو میں تمہیں اس ڈینر کے اندر یعنی سکرال کے اندر پائزن ملا کے دے دیتا اور اب تک تم مر چکے ہوتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وینم جیسے وہ کھاتا ہے تو اس کا موں عجیب و غریب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگلے پل وہ جو وہاں پہ تڑپنا شروع کر دیتا ہے لیکن ہم تب ہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے اس نے ایک ایسا اس کو ڈرگ دیا ہوتا ہے جس سے وینم جو ہے وہ اپنے ایک مینر کے اندر آئی آئی ہوتا ہے مطلب وہ جو ہے اس کو ایسا لک دے دیتا ہے جو کہ بہت دیدہ ایجی نہ لگ رہا ہو خطرناک نہ لگ رہا ہو مطلب ایک طرح سے وہ اس کو یہاں پہ سپائیڈر مین بنانا چاہ رہا ہے اور وہ بولتا کہ یہ تم نے نورمی کیا کر آئے میں تم سے ہر ایک چیز وہ واپسی لیتا ہوں جو ابھی بھی میں نے تمہارے موں پہ کہی دی مطلب ویل آلموسٹ ایوری تنگ یہ بہت زبردست ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیسیکلی اس نے وینم کا استعمال کر آئے سپائیڈر مین بنانے کے لیے تو اس طرح نورم اوزبون جو ہے اپنی ایونجرس کی ٹیم بنا رہا ہے اور جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایک بھی ہیرو نہیں ہے بلکہ یہ سارے ویلنز ہیں اور ان کو یہ پریزنٹ اس طرح سے کر رہا ہے کہ یہ سارے ہیروز ہیں ہم نیو اورلینز کے اندر چار دن پہلے شفٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے بار کے اندر خوشتا ہے لیکن وہاں پہ پہلے سے ایریز گارڈ آف وار اور نورمان آزبون بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ نورمانز ہولتا ہے کہ ڈیکن میرا نام نورمان آزبون ہے اور یہ ایریز گارڈ آف وار ہے اور ڈیکن وہاں پہ آتا ہے اور ڈیکن آپ کو پتہ نہ ہو اگر تمہیں بتاتا چلوں کہ یہ ولورین کا بیٹا ہے جو کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی کامکس میں لڑ کر واپسی آیا ہے اور اس ڈارکنگ کی سٹوڈی کے اندر ہم ولورین اور اس کی بیٹے کی کانی کے اوپر بھی نظر دالیں گے اور وہاں پہ نورمان بولتا کہ تم اس وقت کسی مسئیبت میں نہیں ہو صرف ہمارے ساتھ آؤ ہمیں کچھ باتیں کرنی ہے اور ایریز بولتا کہ تم اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیے یہ بہت زیادہ زبردست ہے تو ڈیکن بوچتا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پہ آنے والا ہوں نورمان آزبون بولتا کہ تم ایک انسٹیبل میوٹنڈ کلر ہو اور یہ میری جوب ہے تم جیسے دنگوں کے بارے میں پتا رکھنا تو وہاں پہ وہ بولتا ہے دیکن کیا تم ہی وہ ریزان ہو جس کے لیے میں یہاں پہ مکیسی سے ملنے آ رہا تھا تو آزبون بولتا کہ بلکل میں نہیں تمہیں یہاں پہ بلوایا ہے تو ڈیکن بولتا اس کا مطلب میری لیے یہاں پہ کوئی جوب نہیں ہے مجھے صرف تم یہاں پکڑنے کے لیے آئے ہو تو آزبون ایریز کی طرف دیکھتا اور بولتا کہ اس بچے میں ضرور دم ہے کیونکہ یہ ابھی ابھی بولورین کو مارتے ہو آ رہا ہے اور ابھی بھی پوچھ رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی جوب ہے کے نہیں تو ڈیکن بولتا کہ اس کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے اور میرے فادر کا معاملہ ہے اور اس طرح دیکھتے کہ یہاں پہ آزبون وکٹوریا این اور ایریز ان سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کو یہ بات بلکل بھی نہیں بتاتی کہ ڈیکن جو اس دراصل ولورین کا بیٹا ہے تو ماں پہ بولتا ہے کہ اتنا آنکھیں پھار پھار کے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو اور وہی پہ ڈیکن اپنے کلاؤس دکال کے دکھاتا ہے میں تو صرف اس بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کون بیچاری عورت ہوگی جس کی اوپر ولورین چڑھا ہوگا تو وہی پہ ڈیکن کو غصہ آتر اور اپنے پنجے نکالتر بولتا ہے کہ ذرا زبان سمال کے تم میری ماں کے بارے میں بات کر رہے ہو تو نوربون اوزن گلتا ہے کہ میں تو میں فول ٹائم ہائر کرنا چاہتا ہوں دیکن گلتا ہے وہ کس لیے ہیں تم مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہو تو نوربون اوزن گلتا ہے کہ ویل اگر مجھ سے پوچھو تو شروعات کے لیے تمہارے دیٹ سے تمہاری جان چھڑوانے کے لیے ہم یہاں سے دا کیوب میکسیمم سیکیورٹی پینٹیری کے اندر شفٹ ہوتے ہیں تین دن پہلے جہاں پہ مامل بوئے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد لوٹ کے واپسی اپنے سیل کے اندر آگیا ہوتا ہے اور نوربون اوزن گلتا ہے کہ تم یہاں پہ کیوں ہو مطلب تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم تو ایک وار ہیرو ہو نووار تم نے اپنے آپ کو جیل کے اندر بند کر کے کیوں رکھا ہوا ہے تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو میں تمہاری اس عدہ سے بہت زیادہ فیسینیٹڈ ہوا ہوں آخر کار تم اتنا شریف کیسے ہو سکتے ہو تم یہاں پہ آئے ہو ایک دوسری ڈیمنشن سے تم نے ہمارے پرینٹ ارد کے اوپر وار ڈیکلیئر کر دی لیکن اس کے بعد تم نے اپنے آپ کو بلکل بدل کے رکھ دیا ہے تم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہو یہ سب کیا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تم آویل بوئے بولتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں پہ کس لی آئے ہو اور تمہیں مجھ سے کیا چاہیے نورمال اوز بولتا ہے کہ مجھے تم سے صرف وہی چاہیے جو تم پہلے سے ہو مطلب قریب وارئر تم نے قسم کھائی تھی کہ تم اس کرال امپائر کے خلاف کھڑے ہوگے تم ایک سٹینجر ہو جو کہ دوسری دنیا سے آیا ہے اور ہمارے ساتھ اس نے ہمیں اس جنگ کے اندر مدد کری تم نے ہماری دنیا بچائی ہے اور میں جاتا ہوں کہ تم ہماری اس ٹیم کے اندر ہمارے کیپٹن مارویل بنو اور اس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں ایونجرز ٹاور کے اندر جہاں پہ ایونجرز کی پرانی تصویر لگی ہوتی ہے اور وہاں پہ وکٹوریا ہینڈ اور نورمال اوز بون باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور نورمال بولتا ہے کہ وکٹوریا بتاؤ ہم اس میں کیا مس کر رہے ہیں تو وکٹوریا بولتا ہے کہ مس مس سے کیا مطلب ہے آپ کا تو نورمال بولتا ہے کہ اس ٹیم کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو میں مس کر رہا ہوں مطلب یہ ٹیم مجھے ویسی ٹیم نہیں لگ رہی ہے جیسے ایونجرز کی ٹیم ہونی چاہیے تو وکٹوریا ہینڈ بولتا ہے کہ سر یہ تو کافی ایک ہارڈکور ٹیم ہے تو وہ بولتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں تو وکٹوریا بولتا ہے کہ میرے خیال سے پبلک کی ٹیسٹ کے حساب سے یہ کچھ زیادہ ہارڈکور ہے تو بولتا ہے کہ ہاں مجھے اس وقت دنیا کی کافی زیادہ چنتہ ہے کیونکہ لوگوں کو اس وقت کچھ ایسا ہی چاہیے تو وکٹوریا بولتا ہے کہ آپ کو چارویس کی ضرورت ہے تو نورمن بولتا ہے کہ چارویس یہ کیا ہے تو وکٹوریا بولتا ہے کہ آپ کو نہیں بتا کہ ان کا فول ٹائم سٹاف ممبر ہاؤس کیپر ان کا گارڈ ان کا ہر چیز جو ہے اس دروازے کے اوپر جو ہمیشہ موجود رہتا تھا تو کیونکہ آپ کے جو یہ تھنڈر بولز ہیں یہ ایک ڈسکسٹنگ پکس کی طرح ہیں ہمیں ان کے پر نظر رکھنے کے لئے کوئی نہ کوئی شخص چاہیے چاہویس گھنٹے کے لئے اور اس لئے میں ایک لسٹ تیار کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں تو اور ملتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن میں اس ٹیم کی بات کر رہا ہوں کہ اس ٹیم کے اندر کچھ نہ کچھ مسنگ ضرور ہے مطلب یہ ٹیم مجھے کمپلیٹ کیوں نہیں لگ رہی ہے تو ایریز وہاں پہ آتا ہے اور بولتا ہے کہ کیپٹن امریکہ اور آئرن مین ان لوگوں کی کمی ہے تو نورمال اوز میں بولتا ہے کہ کیپٹن امریکہ اور آئرن مین ان دونوں کو لانا اس ٹیم میں وہ ہمارے لئے کافی زیادہ مشکل ہے تو ایریز بولتا ہے کہ نہیں تم سمجھ نہیں رہے وہ صرف ایک سیمبلائزم ہے کیپٹن امریکہ اور آئرن مین ایک سولجر اور ایک نائٹ یہ لوگ جو ہیں ایک آدمی سے کچھ زیادہ ہی ہیں یہ لوگ سیمبلز ہیں یہ لوگ لیجنڈز ہیں یہ لوگ وہ سیمبلز ہیں جس کے پیچھے دنیا کھڑے ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے تمہاں پہ وکٹوریا بولتی کہ آپ کی 3 او کلاک والی میٹنگ یہاں پہ آ چکی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میٹنگ کسی اور کی نہیں بلکہ گوست کی ہوتی ہے جو کہ گوست نام کا ایک ویلن یہاں پہ نورمال اوز میں سے ملنے آیا وہ ہوتا ہے اور وہ بولتا کہ تم نے مجھے یہاں پہ کیوں بلایا تمہیں پتا ہے نا کہ مجھے سٹاک سے کتنی نفرہ دے اور تم نے مجھے اسی کے گھر کے اندر بلایا ہے مجھے یہاں کی دنیا کی ہر ایک چیز سے نفرہ دے تم جانتے ہو تم یہ سب چیزیں میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو تو نورمال اوز میں بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس چیز سے نفرہ دے اور کس چیز سے نہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ تم ہر طرح کا دروازہ ہر طرح کی تیجوری سب کچھ کھول لیتے ہو تو یہ سامنے ایک دروازہ ہے جس کو مجھے کھولنے میں کافی زیادہ مشکل ہو رہی اور توڑنے کے موڈ میں میں ابھی بالکل بھی نہیں ہوں تو کیا تم میرے لیے اس کو کھول سکتے ہو تو گوشت بولتا ہے کہ اس دروازے کے اندر کیا ہے تو بولتا ہے مجھے اس بارے میں نہیں پتا یہ ٹونی سٹاک کا تھا اور اب یہ میرا ہو چکا ہے تو اس لیے مجھے یہ دروازہ پہلے کھولنا ہوگا تاکہ میں جان سکوں کہ اندر وہاں پہ کیا موجود ہے تو گوشت بولتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا تو آزبان بولتا ہے کہ میرے پاس تمہاری لیے اور بھی زیادہ پلانس ہیں تو گوشت بولتا ہے کیا مطلب تم مجھے بھی ایک آوینجر بنانا چاہتے ہو تو آزبان بولتا ہے کہ تم تم تو نہیں بن سکتے ہو کیونکہ یہ تو میرے چہرے پہ ایک خطرنک قسم کا چمارٹا ہوگا جس چیز کے لیے میں کھڑا ہو رہا ہوں مطلب تم اپنی حالت دیکھو تم آوینجر کے اندر نہیں ہو سکتے ہو لیکن میرے پاس تمہاری لیے بھی ایک جگہ ہے تمہاری لیے ایک بگ پلان میں نے سوچا ہے جو کہ آگے جا کے میں تمہارے سا شیئر کروں گا تو گوشت بولتا ہے اس کا مطلب مجھے صرف تمہاری لیے دروازہ کھولنا ہے اور بس اتنی سی بات ہے تو آزبان بولتا ہے کہ بلکل صرف اتنی سی بات ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گوشت وہاں پہ جو ہے اس دروازہ کے آر پار جاتا ہے اور کچھ ٹائم وہ لوگ وہاں پہ انتظار کرتے ہیں کھڑے ہو کے اور اچانک وہ دروازہ جو ہے گوشت ان کے لیے کھول دیتا ہے اور جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو ایریس بس مارویل اور نورمان آزبان ان کی آنکھیں کی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ ذراصل یہ آئرن مین کا جب دروازہ تھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ آئرن مین کی آروری تھی یہاں پہ آئرن مین کے سارے کے سارے سوٹس وہ بلکل موجود ہوتے ہیں صحیح حالت کے اندر اور یہاں سب لیٹ ویریہ کے اندر شفٹ ہوتے ہیں آج صبح اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسیکلی یہاں پہ ڈاکٹر ڈوم کو جو ہے جیسا کہ اس نے بتایا تھا نورمان آزبان نے کہ تمہیں واپسی لیٹ ویریہ لے جائے جائے گا اور تمہیں تمہارے عمل کو اپسی صوب دیا جائے گا اور اس لئے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایجنٹس اور ہیمر کے یہ وکٹر ڈوم کو یہاں پہ آج چھوڑنے کے لیے آئے ہیں لیٹ ویریہ میں لیکن جب ڈاکٹر ڈوم وہاں پہ لینڈ کرتا تو دیکھتا ہے کہ لیٹ ویریہ پہ کھڑی وی ایک لڑکی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اور نہیں بلکہ مورگن لیفے جو ہے وہ اس سے ملنے کے لیے وہ پریزنٹ کے اندر آ گئی ہوتی ہے کیونکہ ڈاکٹر ڈوم جو ہے وہ کافی ٹائم سے اس کو اگنور کر رہا تھا اور اس سے بات چیت نہیں کر رہا تھا اسی لئے وہ پریزنٹ کے اندر اس سے ملنے کے لیے آ گئی ہے تو اس طرح ہم دوبارہ اسی شورٹ کے اوپر شیفٹ ہوتے ہیں جو کہ ایونجس ٹاور کے اندر کا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوروان آزوان نے بھی اپنی نئے آنجس کی ٹیم کو آناؤنس کر رہا ہے تو میں اب آپ کو بلیک ڈاؤن کر کے بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کون کون ہے یہاں پہ کیپٹن مارویل جس کو بتا رہے ہیں وہ نووار مارویل بوئی ہے سینٹری وہ سینٹری ہے یعنی باب رینالڈز اور یہاں پہ جو مس مارویل ہے وہ ذرا اصل مونسٹون ہے جو کہ پہلے تھنڈر بولز کی ہوا کرتی تھی اور یہاں پہ نوروان آزوان وہ خود اس وقت آئرن پیٹریئٹ بناوا ہے جس میں آئرن مین اور کیپٹن مہر کا دونوں کا مکسچر ہے اور ایریز گوڈ آف وار موجود ہے اور یہاں پہ جو بولورین ہے وہ ذرا اصل بولورین کا بیٹا ڈیکن ہے لیکن دنیا کے سامنے وہ بولورین شو کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہاک آئی ہے وہ ذرا اصل بولز آئی ہے اور یہاں پہ دا امیزنگ سپارڈر مین جو ہے وہ امیزنگ سپارڈر مین ہے ہی نہیں بلکہ وہ وینم ہے جو کہ اس وقت میک کارگن ہے اور ستنا نورمون آزبون وہاں پہ اپنا ہیلمنٹ اتارتا ہے اور بولتا ہے کہ میں ہوں آئرن پیٹریئٹ اور اس نئی ایونجرز کی ٹیم کو میں بیٹریس کے اندر لیڈ کیا کروں گا اور تم لوگوں کی زندگی ہے کیونکہ وہ بہتر بناوں گا میرا نام نورمون آزبون ہے اور میں ان ایونجرز کو اپروف کرتا ہوں تو بی کنٹینیوڈ موسیقی